نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنا اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے سراپا معافی ہے پس تو ہمیں معاف کر دے قرآن میں دو جگہ اللہ نے لیلت القدر کی فضیلت بیان کی ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں سورہ دخان میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں اور سورہ قدر میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَر ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا مِنْ كُلِّ عَمْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور سورہ دخان میں کہا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں تو یہ سب لیلت القدر کے بارے میں ہیں اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں اور قرآن میں ہے خیرم من الف شہر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے تو اس لیے لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن آپ کو بھولا دیا گیا اس میں حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے پورے سال سوتے رہتے پورے رمضان سوتے رہتے اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی ہزار گناہ سیکڑوں گناہ بڑھ جاتا پھر حجت تمام ہو جاتی پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی مجھے کیا پتا تھا آج لیلت القدر ہے بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا کوئی اس رات میں گناہ کرتا تو اس لیے اللہ نے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضی کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے اب امکانات ہیں پہلی بات تو رمضان میں ہوگی اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی یہ بھی تقریباً یقینی ہے اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات یہ بتا دیا گیا کہ تاخ راتوں میں یعنی اکیسویں رات تئیسویں رات پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں ان راتوں میں امکان زیادہ ہے اور بعض حضرات کے نزدیک ستائیسویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے بعض حضرات کا موقف ہے لیکن یقینی بات نہیں ہے تو تاخ راتوں میں کہ نہیں کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی تاخ راتوں میں خود بھی نماز تلاوت اور دعا میں دل لگائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں دعاوں کو بچوں کو بھی لگائیں اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو تھوڑا اللہ اللہ کر لو نماز پڑھ لو کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے آج کل دعاوں کو چھوڑ دی ہے بالکل حالکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ نماز میں بھی نہیں بنتا وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا آپ اللہ سے مانگتے ہیں اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں اعتقاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں کہیں کچھ کر لیں اللہ سب کچھ مانگ لیں یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے تو پھر ملتا نہیں ہے اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ آئے کہ میں دیتا ہی نہیں تو پھر مانگتا ہے بیٹھ کے میں نہیں دوں گا اللہ ہمیں استغنا بہت ہے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں استغنا بہت ہے اللہ کے سامنے جھگو گے تو وہ چپڑ پھار کے دے گا تھوڑے اسی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پھر خود ہی رھولتے رہو گے ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو بخار میں دیکھا فرمایا کہ تہور ان یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا خیر برکت کا ذریعہ ہے وہ بچارہ کہیں غصے میں تھا اس نے کہا یہ ایک بڑھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کہ یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول دل کرے گا اور بار بار مانگتے رہے مانگیں کیا یہ بڑی پرابلم ہے یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے بھئی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالی سے سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے فمنزح زہانی النار و ادخل الجنة فقد فاز جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب یہ مانگو اللہ تعالی سے اے اللہ مجھے جنت مانگنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا یہ قطعا مطلب نہیں ہے جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی اور یعنی یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مزاق اڑانے والی بات ہوگی تو ہدایت مانگیں ہدایت سیدھا راستہ ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے جنت اس راستے پہ چلا دے یہ سب سے زیادہ مانگا کریں اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں مبلغین ہیں علماء ہیں دینی مدرسے کے طلبہ ہیں وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے جو ہمارا مقصد ہے ہمارا حدف ہے اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا ایک عالم شادی کر کے چار شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے لیکن یہ اس کا اصل حدف یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تو ابو زہبی کے جو سابق بادشاہ تھے ان کے میرے خالت سو کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے بیٹے تھے ان کے دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی آپ اور نہیں یہ گھڑکا شروع کر دینا پٹ ہو گئے برے طریقے سے ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا کہ انہوں نے عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے ایک بیوی کو طلاق دیئے بنگلہ بنگلہ دے دیا وہ خوش ہوتی ہے چل بھئی بنگلہ ملے ایک اور شادی کی تو ان کے ہو جاتے ہیں سو سو تو عالم کا اصل کام کیا ہے اللہ اس سے دین کا کام لے لے جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے دین کی خدمت تو جو دینی مدرسوں کے طلبہ ہیں علماء ہیں ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہو تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے کامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے لیکن طلبہ اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے کام دین کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی آنا شامل ہو جاتی ہے اپنی پبلیسٹی میں میں بڑا بن جاؤں میری پروموشنوں مجھے لوگ بہوا کریں یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے شامل اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے آپ کو قیامت کے دن تکے کبھی عجر نہیں ملتا کیوں حدیث میں آتا ہے ان اللہ ربا یعید حاد دین برجل فاجرین او کما خال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں ہو جاتا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے کس کے ساتھ اخلاص دوسرا عافیت کے ساتھ دین کے کاموں میں آزمائشیں بہوت ہیں جیلیں بھی ہیں لوگوں کی سلاواتیں بھی ہیں تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ آفیت کے ساتھ ہو جائے آزمائشوں میں نہ گھروں میں اور تیسری بات قوت اور ہمت کے ساتھ قوت الگ چیز ہے ہمت الگ پاور بھی وہ میرے پاس کام کی کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو پاور کے ساتھ جاندار کام ہو کچھ کر کے جاؤں دنیا میں سے لوگ کہیں بھائی لوگ کہیں نہ کہیں اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا ہے لوگ کو کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا کر کوئی اور رہا ہوتا ہے کیش کوئی اور کر آ رہا ہوتا ہے تو اللہ کو بتا ہے اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے اور چوتھا ہمت کے ساتھ طاقت ہوتی ہے بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں وہ پاور بھی ہوتی ہے بولنے کی طاقت چلنے کی طاقت دوڑنے کی طاقت لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے اس کے لئے ہمت بھی تو چاہیے نا کمزور میں ہمت ہوتی ہے طاقت نہیں ہوتی طاقتور میں یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو طاقت نہ ہو وہ بھی کسی کام کرنی آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے آپ بھی کسی کام کے نہیں ہے تو ہمت کے ساتھ تو یہ چار الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں اے اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے لے اخلاص کے ساتھ آفیت کے ساتھ قوت اور ہمت کے ساتھ اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں کیونکہ مقابلہ کمپیڈیشن ہے پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا بلکہ میں کیا ہمارے دوست تھے وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نگل جاؤں سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں ٹھیک نہیں ہے وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے تو اپنے لئے مانگنا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے تو وسیم کہہ گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ مجھے کیوں پیچھے کر رہے ہیں اپنے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے تھوڑی سی ورڈنگ سہی کر لو اپنی